ہجب اللہ چیف کی موت کے بعد سے دھیر سارے سوال جنم لے رہے ہیں جن میں اسرائیل کو اس بات کی سوچنا کہ آخر موت سے پہلے نصر اللہ کہاں بیٹا ہے اس بات سے لے کر اسے مارنے کی پلاننگ اور جن خاص طور طریقوں کے بموں کی چرچہ ہے آخر وہ کہاں سے آئے ان سب کے بیچ ویشویک طور پر ان خاص قسم کے بموں کی چرچہ سب سے زیادہ تیج ہو چکی ہے جن پر اب کھلا سا ہوا ہے دیکھا جائے تو بیتے سات دن میں اسرائیل نے ہزباللہ کے ساتھ ٹاپ ادھکاریوں کا خاتمہ کر دیا ہے اور اب بھی لیبنان میں ہزباللہ کے ٹھکانوں پر لگاتار حملے کر رہا ہے اب نصر اللہ کی موت کو لے کر نئے خلاصے ہوئے ہیں بیروت میں کیے گئے ہوای حملے میں اچرائیل دوارہ استعمال کیے گئے بم امریکہ میں بنی تھی ایک امریکی ادھکاری نے اس کا خلاصہ کرتے ہوئے اس کی پوری جانکاری دی ہے کہ آخر ان حملوں کے لیے کس طرح کی بموں کا استعمال ہوا تھا اور اسے لے کر امریکہ کی آگے کی رنڈی تھی کیا ہونے والی ہے نیو ایجنسی روائٹرز نے ایک امریکی سینیٹر کا حوالہ دیتے ہوئے یہ جانکاری دی ہے سینیٹ آمڈ سرویسز ایئر لینڈ سب کمیٹی کے ادھیفش مارک کیلی کے مطابق اسرائیل نے اپنے حملے میں 900 کلو کے مارک 84 شنکھلا کے بم کا استعمال کیا تھا جنہیں بنکر بسٹر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ادھکاری کے مطابق ان حتیاروں کا آگے بھی استعمال کیا جائے گا اور ہم ان حتیاروں کا نریات جاری رکھ رہے ہیں وہ 2000 پاؤنڈ کا بم جس کا استعمال نسر اللہ کو ختم کرنے کے لیے کیا گیا تھا وہ مارک 84 شنکھلا کا بم تھا سوال ہے کہ آخر یہ بم کیسے فڑتے ہیں اور چنیتستان تک کیسے پہنچ جاتے ہیں تو بتا دیکھ JDMS یعنی Joint Direct Attack Munition اپنی تقنیقی اور GPS پرانالی کا اپیوب کر کے سادھاراں انگائیڈڈ بم کو ایک نردیشت ہتھیار میں بدل دیتے ہیں ایسے دوسرے ستھان پر بموں کا پہنچنا اور وہاں کام تمام کرنا بے حد آسان ہو جاتا ہے غورتلا بھائی کی امریکہ اور اسرائیل میں آپ سی تالمیل پورے وشو کو پتا ہے امریکہ نگازہ میں سنگھر شروع ہونے کے بعد اسرائیل میں ہتھیاروں کی آپورتی کو بڑھا دیا تھا حالانکہ وائٹ ہاؤس کے مطابق ازرائیل نے انہیں بیروت میں نصر اللہ کو مارنے والے ہوای حملے کے بارے میں پہلے سے کوئی بھی جانکاری نہیں دے رکھی تھی اور امریکی راشترپتی جو بائیڈن کو اس بارے میں تب ہی پتا چلا جب اس حملے کو پوری طریقے سے تیار کر لیا گیا تھا یعنی امریکہ کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ اگلے ہی پل نصر اللہ کو ختم کر دیا جائے گا ایسے میں اب یہ سوال خڑا ہو جاتا ہے کہ آخر کس طریقے سے امریکہ نے بھی نصر اللہ کو مارنے میں ازرائیل کی اہم بھومی کا نبھائی ہے چونکہ امریکہ لگاتار کئی منچوں سے یہ کہتا آیا ہے کہ ازرائیل اپنی سرکشہ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے ایسے میں دیکھنا دلچسپ ہو جاتا ہے کہ اب ایران کا اگلا قدم ہزباللہ کی مدد کے لیے کیا کچھ ہوتا ہے اس خبر میں فیلالتنا ہی باقی کی تمام اپ ڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں لائیو ہندوستان